ہلو دوستو یہ میرے پاس کیا بولتے ہیں آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہارڈ ڈکس ریپیلنگ سے ریلیٹڈ بتا دونوں میں تو جو میں آپ کو ریلیٹڈ بتاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کی ہارڈ ڈکس میں پرابلم آتی ہے تو کیسے اسے ایڈنٹیفائی کریں پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہارڈ ڈکس کی پرابلم کیسے ریکی ہوتی ہے سوفٹیئر کی بھی ہوتی ہے ہارڈ ڈکس یہ سوفٹیئر ہارڈ ڈکس کی بھی ہوتی ہے تو دونوں میں سے کیسے پتا چلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سوفٹیئر سے اگر دیکھنا ہے تو ہم پہلے یہ دیکھ لو یہ آپ ڈیوائز دیکھ لو یہ یہ آپ دیکھ لو یہ سوفٹیئر سے ہارڈ ڈکس کا پتا چل جاتا ہے کیونکہ اگر ہم ہمارا جو ہوتا ہے کام ہوتا ہے ایک دن میں دس بیس چیک کرنا تو اگر ہم سب میں ونڈو ڈالیں گے پھر چیک کریں گے تو ایسے پرابلم پتا نہیں چلے گی سوفٹیئر سے آپ کو ایسلی پتا چل جائے گی کی پرابلم ہے کیا تو چلے میں بتاتا ہوں ایسے سپورٹس اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک ایک ہارڈ ڈکس اگر ہم چیک کریں گے تو ہمیں کافی ٹائم میں بھی جائے گا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے ایک ہی بار میں چیک ہو جاتی ہے یہ دیکھئے یہ ہارڈ ڈکس ختم ہے اس میں بیٹھ سکٹر ہے جس کسی بھی ہارڈ ڈسک کی ہلتھ کم ہو تو آپ یہ سمجھ جانا اس میں بیٹھ سکٹر ہے بیٹھ سکٹر کا مطلب کیا ہے اس کے ایریا میں خرابی ہے تو اگر دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھا نہیں پاؤں گا یہ جو پانچ سو جی بھی کیا ہے بٹ میں نے جو اسے کم جی بھی کی بنا رکھا ہے وہ اس لئے کہ اس کا انپارٹیسن میں کر رکھا میں نے یہ دیکھیا یہ انپارٹیسن میں ہے سو جی بھی اور یہ باقی میں اس میں لے رہا ہوں انپارٹیسن میں اس لئے کر رکھا ہے کیونکہ اس میں بیٹھ سکٹر ہے اگر میں اس پارٹیسن کو کھول دوں گا تو ہارڈ ڈکس بہت زیادہ ہین کرنے لگ جائے گی تو اس کے ساتھ یہ پروبلم آئے گی تو میں نے بتا دیا کہ ہیلتھ دیکھنی ہے اگر ہیلتھ کسی کی نینی آنڈ بھی ہے تو بھی اس میں بیٹھ سکٹر ہے جس کی ہنٹر پرسنٹ ہیلتھ ہے وہ صحیح ہے باقی سمیں بیٹھ سکٹر ہے یہ ہٹا دیا اب دیکھئے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ نورمل یو ایس بی کو اگر ہم ویسے بھی لیں گے یوز میں تو بھی دکت ہے ہمیں لاشٹ میں جو ہے یہ دیکھئے فورمیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لے رہی ہے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں تو اتنا تو میں نین پرٹیسن میں کر رکھتا ہے اس ہمارے بیٹھ سکٹر ہو باقی یہ جو بڑی ہارڈ ڈکس ہے یہ جو بڑی ہارڈ ڈکس ہے ہوتی یہ جیسے یہ آلی دیکھ رہی ہے اس کے لئے ہم ایسی کیابل یوز کرتے ہیں یہ ویس بھی آلی اور اس میں مطلب یہاں پر ساتر کنیکٹر جو لگے گا اس میں لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے بٹ اس میں جیسے میں دیکھو کوئی بھی ڈاٹر ڈالوں گا تو دیکھو اس پیٹ کیسے آتی ہے کیونکہ یہ شروعات کے سیکٹر مطلب پہلا لے رہا ہے سب سے پہلا یہ لے رہا ہے یہ دیکھئے آپ اس پیٹ اس کی بلکل ڈاؤن ہو جائے گی ابھی زیادہ دکھا رہا دیکھو دیرے دیرے کم کے سپیٹ کم ہو جائے گی 50 ہوگی اب اس سے کم ہوگی 45 ہوگی تو ان میں جو ہے اس میں کھالی اگر ہمیں یوز کرنا ہے تو وہ ایریا یوز کرنا ہے جس میں بیٹ سیکٹر نہیں ہے جس میں اس ایریا کوئی یوز نہیں کر سکتے یہ ٹیٹوریل ویڈیو آپ لوگوں کے لئے تھا دیکھو جو کوئی بھی ہار ڈکس سمارٹ ایرائر دکھا رہی ہے کہ ہار ڈکس ڈیپلیس وہ میکسیمم بیٹ سیکٹر ہوتے آپ اگر یہ ہار ڈکس کا دیکھو گے جو سوفٹ ایر میں نے آپ کو ابھی شروعات میں دکھایا تھا اس سوفٹ ایر سے اسے آپ جب دیکھو گے تو اس کے بیٹ سیکٹر کے بارے میں آپ کو پتہ چلی جائے گا کہ یہاں اس میں بیٹ سیکٹر ہے یہ ہار ڈکس لینا خطرے سے کھالی نہیں ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا اس میں دیکھیا تو جس میں کم ہیل تو اسے کیسے تو اسے آپ ڈیوی ایس بی میں ڈیوز کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے جو بیٹ سکتے ہیں تو اسے انپارٹیشن میں کر سکتے ہیں تو اور باقی ایریا ڈیوز میں لے سکتے ہیں یہ طریقہ ہے باقی میں آپ کو یہی سالہ دوں گا جس کی ہلتھ کم ہو اسے ریپلیس ہی کریں تو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرو سبسکر کرو یہ آپ کی لئے ٹیٹوریلی ویڈیو تھا کیونکہ کافی بندے جو ہوتے وہ کھالی وینڈو ڈال کے دیکھتے ہیں وینڈو سے نہیں آپ کو ایسلی پتہ چاہ گے